تو ببلک آج کے اس والی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کس طریقے سے اپنے گیم لوگ یا پھر تینشن گیمنگ بڑی ایمولیٹر کے اندر فریزنگ ایشو کو کیسے فکس کر سکتے ہو اس والی ویڈیو میں میں آپ کو فریزنگ ایشو کی ہی سیٹنگ بتانے والا ہوں اب فریزنگ ایشو ہوتا گیا ہے فریزنگ ایشو جو ہے وہ لیک کی ہی ایک ٹائپ ہوتی ہے جس کے اندر آپ کا گیم بہت ہی زیادہ فریز ہو ہو کے چلتا ہے یا پھر اینمی جب آتے ہیں یا پھر جب آپ لینڈ کرتے ہو پیراشوٹ سے تو بیلڈنگ وغیرہ رینڈرنگ کا نہ ہونا یہ ساری جو کٹیگریز ہیں وہ فریزنگ ایشو کے اندر ہی آتی ہیں یا پھر آپ کا گیم کا سٹک ہو جانا اچانک اٹک جانا جس سے کہ آپ کے سسٹم کے اندر سے آوازیں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں وہ جو چیز ہوتی ہے اس کو فریزنگ ایشو بولتے ہیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو تین ایسی سیٹنگز بتانے والا ہوں نمبر ون اور نمبر ٹو کی جو سیٹنگ ہوگی وہ آپ کی سی پی کے اوپر ہوگی اور نمبر تھری کی جو سیٹنگ ہوگی وہ آپ کی جی پی کے اوپر ہوگی یہ تینوں کی تینوں سیٹنگ آور کلوکنگ کی سیٹنگ ہے یہ میں سٹارٹنگ میں اس لئے ہی بتا رہا ہوں کہ اگر آپ آور کلوکنگ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے ادروائز آپ اس ویڈیو کو سکپ کر سکتے ہیں لیکن یہ جو آور کلوکنگ ہوگی وہ 101% سیف رہے گی اور یہ جو آور کلوکنگ کی سیٹنگ ہے میں پرسنلی خود یوز کروں تو آپ کو کوئی پروبلم بھی نہیں آنے والی ساری چیز میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا چلی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ان تین سٹیپس کو بتانے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے سسٹم کا ریسٹور پوائنٹ کر کے رکھیں سسٹم کا ریسٹور پوائنٹ کرنے کے لیے آپ نے دیس پیسی کے لیے پر آئیٹ کلک کر کے اس کی پروپرٹیز میں جانا ہے یہاں پر آپ کے سسٹم پروٹیکشن کے لیے پر کلک کرنا ہے کریٹ سسٹم کے لیے پر کلک کرنا ہے یہاں پر کسی بھی نام سے جو نام آپ کو یاد رہے اس سے آپ ریسٹور پوائنٹ کر سکتے ہو ریسٹور پوائنٹ کرنے سے آپ کو فائدہ ہوگا کہ اگر آپ کوئی بھی سٹیپ غلط کر لیتے ہو تو آپ کے سسٹم کو کوئی مسئلہ نہیں آئے گا وہیں سے کمپیوٹر کو سٹارٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم اپنی سی پیو کی پہلی سیٹنگ کرنے والے ہیں تو آپ نے وینڈو پلس آر کو ایک دفعہ پریس کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو لکھنا ہے پی ای آر ایف ایم او این آپ کو یہ ٹائپ کرنا ہے اوکے کے اوپر کلک کر دینا ہے آپ یہاں پر پرفومنس مونیٹر کے اندر آ جاؤگے اب یہاں پر آپ کو سٹیپس کو کیرفولی فولو کرنا ہے پر آپ نے چلے جانا ہے ڈیٹا کولیکٹر سیٹ میں اور یہاں پر یوزر ڈیفائن کے اوپر کلک کرنا ہے ادھر سے آپ نے نیو یوزر بنانا ہے یہاں پر نیو کے اوپر کلک کرنا ہے نیو یوزر بنا لینا ہے ٹیمپ سی پیو آپ کو ٹائپ کرنا ہے اڈوانس مینویلی کے اندر آپ کو جانا ہے نیکسٹ کے اوپر کلک کرنا ہے پرفومنس کاؤنٹر کے اوپر جانا ہے نیکسٹ کے اوپر کلک کرنا ہے ایڈ کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پر پروسیسر یہاں پر لکھائے گا پروسیسر ایک ہوتا ہے پروسیسر تو آپ نے جانا ہے پروسیسر میں اینڈ والی ویلیو اس کو آپ نے سیلیک کرنا ہے یہاں پر ایڈ کے اوپر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں سے یہ جو ساری ویلیوز ہیں یہ ساری سیلیکٹ ہو جائیں گی آپ نے اس کے اوپر ٹک کرتے رہنا ہے اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے یہاں پر یہ ایڈ ہو جائیں گی کہ یہاں پر Totally all کے پر کلک کر کے ان کو بھی add کر دینا ہے add کر دینا کے بعد آپ نے اس کو ok کر دینا ہے next کے اوپر کلک کرنا ہے next کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے finish کے اوپر کلک کر دینا ہے آپ کا یہ CPU بن جائے گا تو right click کر کے اس کو start کر کے آپ نے یہاں پر start کر دینا ہے تو یہ آپ کا start ہو جائے گا اب یہاں پر نمبر 2 والی جو setting ہے وہ بھی CPU کی setting ہے آپ نے windows و 있죠 اور press کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے لکھنا ہے ms config and ok کے اوپر آپ کو کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ کو services میں جانا ہے اور یہاں پر hide all microsoft service کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر disable all quick کے اوپر کلک کر دینا ہے اب آپ کو جو service چاہیے اس service کو آپ use کر سکتے ہیں لیکن زیادہ تر ان کے اندر آپ کو کسی بھی service کی ضرورت نہیں ہوتی یہ آپ کے background میں چلتی رہتی ہے جو کہ آپ کو پتا بھی نہیں ہوتا اس کے بعد یہاں پر آپ نے apply کے اوپر کلک کر دینا ہے اور یہاں پر آپ نے جانا ہے boot میں اور یہاں پر آپ کو کلک کرنا ہے advance option میں اور یہاں پر number of processor کے اوپر کلک کر کے سب سے last والی value select کر دو یہاں پر بھی آپ کو last والی value ہی select کرنی ہے اور number one پر جو setting بتائی تھی اس کے اندر بھی آپ کو last والی value select کرنی ہے یہاں پر آپ نے ok کر دینا ہے apply کر کے ok کر دینا ہے اب خود youtube پر کوئی بھی software جو آپ کو اچھا لگے جس سے آپ کے cpu کی performance test ہوتی ہے آپ وہ install کر کے اس سے اپنی performance دیکھیں گے آپ کے cpu کو boost ملے گا اور یہ safest method ہے ایک اور method ہے آپ کو safe method بتا دیا اب یہاں پر ہم اپنے gpu کو boost کرنے والے ہیں number three کی setting کر لینے کے لیے آپ کو یہ msi after burner کر کے application download کرنا ہے اس کو پہلے ہم extract کریں گے right click کر کے extract here کے اوپر click کر دینا ہے یہ setup آپ کو مل جائے گا تو simply جیسے normal setup install ہوتے ہیں ویسے ہی ہے اس کو آپ نے install کرنا ہے next کر دینا ہے یہاں پر آپ کو صرف msi burner کی ضرورت ہے اس کو use کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ نے simple اس کو اپنے system میں install کر دینا ہے install ہو جانے کے بعد آپ نے اس کو انچک کرنا ہے run msi پہ click کر کے finish کے اوپر click کر دینا ہے اب یہ جو setting میرے میں show ہو رہی ہے ہو سکتا ہے آپ میں یہ setting show نہ ہو آپ میں میرے سے کم ہو یا مجھ سے advance setting show ہو رہی ہو جیسا کہ دیکھ سکتا ہے مجھے اس نے power limit کا option یہاں پہ نہیں دیا temperature کو میں increase نہیں کر سکتا fan speed کو میں increase نہیں کر سکتا کیونکہ میرے system اتنا powerful system نہیں ہے میرے پاس نیچے میرا card show ہو رہا یہ بہت older card ہے new card نہیں google پہ جا کے youtube پہ لکھ لینا اس کا اس card پہ بھی میں screen recording کرتا ہوں کیونکہ میں نے پہلے تو اپنے system کو بھائی فلی set کر کے رکھا ہوا ہے دوسری چیز میں نے اس کو تھوڑا سا increase کر رہا ہے اس کی power کو کیونکہ دیکھئے یہ آپ کے graphic card کے اوپر کام کرتا ہے آپ کے graphic card کی performance کو بڑھاتا ہے اگر آپ چاہیں تو یہ دیکھیں جیسے میں نے اس کو max کر دی اس کو max کر کے apply کر دیا میرا چل جائے گا لیکن مجھے problem آ سکتی ہے میرا graphic card بھی خراب ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر کلک کر کے یہاں پہ یہ جو apply option ہے میں اس پہ کلک کروں گا مجھے max performance ملے گی اگر یہ میرا system میں ٹک گیا لیکن اس میں مجھے پھر جو voltage ہے یا پھر temperature کا بہت ساری issues آئیں گے یہ setting normally آپ نہیں کر سکتے اس کے لیے آپ کو youtube کا سہارا لینا ہی لینا پڑے گا otherwise آپ اس setting کو plan نہیں کر سکتے کیا کر رہے ہیں آپ نے آپ نے یہ جو نام آپ کو یہاں پہ دیکھ رہا ہے اس کو آپ نے youtube پہ لکھنا ہے آپ کے graphic card کا نام آ گیا اس کے بعد پورا نام لکھے آپ نے لکھ دینا ہے o c setting اور یہاں پر آپ کو search کر دینا ہے تو then جب آپ search کریں گے یہاں پر youtube پر آپ کو videos دیکھنے کے لیے مل جائیں گے سب سے top والے open کر لینا no problem اس ویڈیو کو open کر لینے کے بعد یہاں پر جو آپ کو overclocking کی setting بتائی جاتی ہے یہ safe setting ہوتی ہے اور یہ آپ کے computer کے لیے setting بتائی جاتی ہے کوئی سے بھی ویڈیو کو open کرو recording apply کرو یہاں سے دیکھیں اس طریقے سے apply ہوتا ہے اس کے بعد آپ اپنی game کو run کر کے دیکھیں آپ کی game چل جائے گی اگر setting کو آپ restore کرنا چاہتے ہو یا reset کرنا چاہتے ہو تو آپ اس کے اوپر click کر کے اپنے gpu کی setting کو reset کر سکتے تو میں نے اپنے system کو پہلے ہی overclock کر کے رکھا ہوا ہے میں آپ کو اپنی والی setting نہیں بتانے والا reason یہ ہے کہ اوام میری والی setting کو بھی کر لے گی جس سے ہوگا کہ ان کو problem آئے گی تو یہ 3 setting تھی جن کو کر لینے کے بعد آپ کے game loop کے freezing issue کافی حد تک fix ہو جائے گا ایک اور setting ہے لیکن وہ آنے والی ویڈیو میں بتاؤں گا کیونکہ وہ setting نہیں ہے وہ ایک method ہے جو کہ آپ کو apply کرنا پڑے گا جو کہ ہم نے research کری ہے اس کی freezing issue کے اوپر پوری کی پوری ہماری team نے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ